بہت سارے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں اور اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے پر آپ جانتے ہیں کہ برکت اللہ اور بلعالمین کی طرف سے ایک بہت بڑا احسانہ ہمارے اوپر اور اس سے بڑھ کے کوئی احسان نہیں ہو سکتا کہ آدمی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت کرے اور اللہ تعالیٰ آدمی کے رزق کے اندر برکت کرے آدمی کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت کرے یہ بہت اللہ کا ایک خاص قسم کا احسان ہے کہ جو برکت کی شکل میں برکت کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہیں برکت کیا ہے کہ ایک آدمی رات دن پیسے کماتا رہتا ہے دولت کماتا رہتا ہے اور اتنی زیادہ کماتا ہے کہ جس کا حساب ہی کوئی نہیں لیکن آخر میں نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ جہاں کا تھا وہیں کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا انسان ہے ایک دوسرا آدمی ہے وہ ہے کہ اس کی کمائی تو معتدل کمائی ہے اس کی بہت زیادہ وہ نہیں کماتا لیکن محدود کمائی ہے اور اس کے باوجود وہ خوش ہے اور اس کی وہ جو کمائی ہے وہ ہمیشہ برقرار ہے شروع سے لے کر آخر تک اس کی زندگی اسی نہج کے مطابق اسی اسلوب کے مطابق اس کی زندگی چلتی ہے اس چیز کا نام برکت ہے کہ آدمی کی زندگی کے اندر جو اللہ تعالی نے ایک انسان کی زندگی کے اندر جو ہے ایک معتدل رویہ جو ہے وہ ہمیشہ چلتا رہے تو گھروں میں برکت کے سلسلے میں بہت سارے اس کے اسباب ہیں بہت سارے ذرائع ہیں کہ جن کے وجہ سے گھروں کے اندر برکت آتی ہے ان میں سے بعض اسباب جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ان میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ آدمی گھر کے اندر جو ہے وہ قرآنِ قریم کی تلاوت کریں جب آدمی گھر کے اندر اللہ تعالی کی کلام کی تلاوت کرے گا تو گھر کے اندر برکت ناصل ہوگی اور گھر کے اندر جو ہے خیر آئے گی اور اگر اللہ رب العالمین کے کلام قرآنِ مقدس کے آدمی تلاوت نہیں کرے گا تو بے شمار جو گھر کے اندر بیعیائیاں اور برائیاں جو ہیں وہ آ جائیں گی اور اسی طریقے سے شیطان جو ہے وہ گھروں کے اندر داخل ہو جائیں گے اور جس کی وجہ سے گھر کا جو چین ہے جو گھر کا سکون ہے جو گھر کی جو نعمتیں ہیں وہ آدمی کو چھن جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں تو اس لئے پہلی چیز جو ہے وہ یہ کرنی چاہیے کہ آدمی گھر کے ماحول کو گھر کو پرسکون بنانے کے لئے آدمی قرآنِ مقدس کی تلاوت جو ہے وہ کسرہ سے کرتا رہے اور اسی طریقے سے جو ہے خاص طور پر سورہِ بقرہ کی تلاوت جو ہے وہ آدمی کرتا رہے سورہِ الملک کی تلاوت کرتا رہے ایسے ہی قرآنِ کریم کی جو بعض آیات ہیں ان کی فضیلت ہے سورہِ بقرہ کی آخری آیت ہے اسی طریقے سے آیت القرصی ہے تو ان کا بھی خاص طور پر آدمی آدمی کو اپنی درگی کے احتمام کرنا چاہیے اپنے گھر کے اندر دوسری سبب جو گھر میں برکت کا ذریعہ ہے جس سے گھر میں برکت ہوتی ہے وہ دوسرا سبب یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جس گھر کے اندر جو ہے بسم اللہ پڑھ کے آدمی داخل ہوگا اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہو سکے گا تو کتنی بڑی بات ہے صرف چھوٹی سی بات ہے بسم اللہ اگر پڑھ لی تو آپ شیطان گھر کے اندر داخل نہیں ہوگا جب گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوگا تو آدمی بہت ساری فتنوں سے جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا لڑائی جگڑوں سے محفوظ ہو جائے گا آدمی اور جو اور گھر کا سکون ہے وہ آدمی کو حاصل ہو جائے گا تو اس لیے جب گھر میں آدمی داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو اور ایسے ہی جو اللہ کا ذکر کر کے داخل ہو گھر کے اندر جو ہے اللہ حرب العالمین کا ذکر کر کے آدمی داخل ہو ایسے ہی کھانا شروع کرتا ہے اللہ کا ذکر کرے اور اسی طریقے سے آدمی سونے کا ارادہ کرے تو اللہ کا ذکر کرے اور اسی طریقے سے جو ہے آدمی اپنے گھر کے جو برتن ہے ان کو ڈام کے رکھیں تو یہ ایک خاص چیزیں ہیں چراغ بجا کر ویسے بھی بہت ساری سنتیں ہیں جو گھر کے تعلق سے ہیں ان کی بزاعت کسی اور انشاءاللہ درس میں کریں گے لیکن آج جو ہیں ضروری جو اسباب ہیں ان کی طرف میں آپ کو اشارہ کریں آپ کو اشارہ کریں ایسے ہی جو تیسرا سبب ہے جس کے وجہ سے گھر کے اندر برکت آتی ہے وہ ہے صدقہ صدقہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے اس کے وجہ سے بہت سارے جو مسائب اور تکلیفیں انسان کی زندگی میں آنی ہوتی ہیں وہ چلی جاتی ہیں صدقہ کرنے کے وجہ سے تو اس لیے یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ بھی ہے کہ صدقہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے تو اس لیے جو ہے صدقہ کرنا چاہیے اور صدقے کے اندر بھی یہ ہونا چاہیے کہ جو خفیہ صدقہ ہے جو چھپا کے صدقہ کیا جائے اس کی اور زیادہ اہمیت ہے تو اس لیے صدقے کا احتمام کرنا چاہیے اس کے وجہ سے گھر میں جو ہے وہ برکت نازل ہوگی چوتھا سبب یہ ہے کہ صلح رحمی کرنی چاہیے اور صلح رحمی بہت بڑا یہ جو ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اور صلح رحمی جو ہے وہ اپنے قلیبی رشداروں کے ساتھ اور جو برادری کے لوگ ہیں اقربان ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اسی طریقے سے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کیا جائے اس کے وجہ سے جو ہے وہ رزق کے اندر بھی برکت آئے گی اور عمر کے اندر بھی جو ہے وہ برکت آئے گی پانچوں سبب جس کے ذریعے سے آدمی کے گھر کے اندر برکت آئے گی اور رزق کے اندر بھی برکت آئے گی وہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بوری کل امتی فی بکوریہ کہ میری امت کے صبح کے وقت کے اندر اللہ تعالی نے برکت رکھی ہے تو صبح آدمی جلدی اٹھے نماز پڑھے اور اپنے رزق کے تلاش میں صبح صبح نکلے تو یہ بھی برکت کا ذریعہ ہے اور اس سے رزق میں برکت ہوگی گھر کے اندر بھی برکت ہوگی ایسے چھٹی چیز یہ ہے جس کے وجہ سے گھر میں برکت آئے گی خیر آئے گی جس کے وجہ سے وہی ہے کہ نماز کے احتمام گھر میں سب گھر والے بھی بچے بھی نماز کے سب احتمام کریں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ حدیث کے اندر فرمایا وہ اموراہ لقب السلا کہ آپ نے گھر والوں کو نماز کے حکم دو اور اس کے اوپر وہ ثابت قدم رہیں اور اس کے اوپر صبر کرتے رہیں یعنی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں اور سلح میں یا گھر میں برکت آنے کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ نماز کے احتمام سارے لوگ گھر میں نماز کے احتمام کریں بچے ہیں بوڑے ہیں بزرگ ہیں سب نماز کے احتمام کریں ساتھ ماں سو جس سے گھر میں برکت آئے گی کہ اللہ تعالی ہمارے ہمیں برکتوں سے نوازے گا اور اس کے وجہ سے انشاءاللہ گھر میں بھی برکت آئے گی رزق کے اندر بھی برکت آئے گی ایسے ہی جو ہے آٹھوں سبب وہ یہ ہے کہ آدمی استغفار کرتا ہے اور استغفار کرنے کی وجہ سے یہ ہے آدمی کو اللہ تعالی رزق سے بھی نوازتا ہے اور اللہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لازم الاستغفار کہ اس آدمی نے استغفار کو لازم پکڑا جعل اللہ لہو من کل ضیق مخرج کہ اللہ تعالی اس کے لئے ہر تنجیز سے نکلنے کا جو ہے وہ ذریعہ بنا دے گا تو اس لئے آدمی کو احتمام کرنا چاہیے کہ آدمی جو ہے وہ استغفار بھی کرتا رہے کسرت سے اور اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتا رہے اللہ تعالی سے بخشش طلب کرتا رہے تو یہ وہ اسواب تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا جس میں گھر میں بھی برکت آئے گی اور اسی طریقے سے جو ہے رزق میں بھی برکت آئے گی پہلا سبب میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ قرآن کریم کی تلاو دوسرا سبب میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ بسم اللہ پڑھنا اور اللہ کا ذکر کرنا اور ایسے ہی جو ہے تیسرا سبب وہ صدقہ کرنا چوتھا سبب میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ صلح رحمی کرنا پانچمہ سبب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ صبح میں جلدی رزق تلاش میں نکلنا اور چھٹا سبب میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ نماز کی پابندی اور ساتوہ جو ہے اللہ کی ذات کے اوپر بروسہ جیسے کہ بروسہ کرنے کا حق ہے اللہ کی ذات پر ویسے بروسہ ہونا چاہیے اور آٹھوہ سبب میں آپ کے سامنے ذکر کیا کہ وہی ہے کہ استغفار کرنا تو یہ وہ اسباب تھے جن کے وجہ سے گھر میں بھی برکت آئے گی رزق کے اندر بھی برکت آئے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے زندگی میں ہمارے گھر میں ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت اتا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں شیطان اور اس کے فتنوں سے ہمارے افاد فرمائے دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید کھیمتی ویڈیوز ملتے رہیں جزاک اللہ خیر